سو اے گائز بیلکم آج ہم پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں جوراسک سروائیول آئس لینڈ سو گائز چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ایک چھوٹے سینٹرو کے بعد سو گائز آج کے اپیسوڈ میں ہم بہت بڑا ایریا بنائیں گے اور جتنا بھی ایریا بنے گا اس کو ہم کیلہ بنائیں گے آج سے ہم بہت بڑا کیلہ بنائیں گے وہ بھی میٹل کا سو میں جہاں جہاں سے جا رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں ادھر سے یہ کیلہ بنائوں سو چلیے میرے پاس میٹل تو بہت سارا ہے اور میں نے یہ بھی بہت سارا بنا لی ہے چالیس تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اوکے اس پتھر میں یہ نہیں لگ رہا ہے ہم پھر بھی اس کو بنا کر رہیں گے آل رائٹ میں ادھر سے ہی ایریا اپنا بنا رہا ہوں اور بہت بڑا کیلہ بنائوں گا جب یہ بن جائے گا تب بہت اچھا لگے گا دیکھنے میں اور آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھئے میں دو چار اپیسوڈ میں پورا کیلہ تیار کر دوں گا تو کل کے اپیسوڈ میں ہم پورا اور زیادہ اس میں دیوال وغیرہ بنائیں گے بالس لگا دیں گے بہت ساری اور اسے کافی اونچا کریں گے اس وار اپنا کیلہ چھوٹا نہیں ہوگا کافی بڑا اور بہت زیادہ اونچا کریں گے قریب تین چار بال اوپر لگائیں گے سو گائز میں سوچ رہا ہوں ویڈیو کو ٹو ایکس سپیٹ میں چلاتا ہوں موسیقی موسیقی آل رائٹ گائز اتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب چلیے ہم آگے وڑھتے ہیں یہ پندرہ میں نے اور بنا لیا وہ ختم ہو گیا تھا تو ویس آئرن ویس ہے اور مجھے اور پیچھے سی سے کرنا چاہیے تھا چلیے میں بیڈیو کو کٹ کر کے اور آگے سے میں کر دیتا ہوں اوکے پہلے ہم ادھر سے بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اور آگے سے بڑھا دیں گے اس طرف سو ادھر بھی بن چکا ہے اور اسے بھی ہم بناتے ہیں اوکے ادھر سے ہی اسے لے جائیں گے آگے کی اور اور بڑھا نہیں کریں گے کیونکہ یہ پتھر بیچ میں آ رہا ہے سو اول رائٹ ادھر تک ہم آ چکے ہیں اور چلیے اب ادھر بھی ہم لگاتے ہیں اور یہ اونچا نہیں ہے ایک دم نینچے گڑ جا رہا ہے اس مٹی میں اور ادھر اونچا ہو گیا دو طرح ہو رہا ہے بٹ ہم کسی بھی حالت میں اپنا بہت بڑا کیلہ بنایا کر دکھائیں گے سو ادھر لگاتے ہیں ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھوڑا سا اجادہ آگے ہو چکا ہے تو میں ان سب کو نکال دیتا ہوں اوکے اب دیکھئے کیسا ہے پورا ہمارا بیس بن چکا ہے اتنے سے ایریا اب ہم اسے اور تھوڑا سہی کریں گے تھوڑا سا گلت ہے اس کے بعد پھر ہم اپنا بہت ہی بڑا بہت ہی اونچا کیلہ بنائیں گے ایدھر بھی ہم لگا دیتے ہیں چھ ساتھ ایدھر بھی لگے گا اور میرے پاس میٹل ویس تو بہت سارا ہے آئرن ویس اور آئرن کی بلکل بھی مجھے کمی نہیں پڑے گی اوکے ایدھر سے اتنا اونچا ہو چکا ہے اور میں ایدھر سے بھی ایسے ہی اونچا کر دوں گا سیڑھی بھی تو بنانی پڑے گی اندر باہر جانے کے لیے سو جل یہ اس طرح اب لگاتے ہیں میں نے تھوڑا سا ویڈیو کو کٹ کر دیا تھا اوکے ایدھر بھی کتنا مست لگنے لگا اب لگ رہا ہے ہم کچھ بنا رہے ہیں اور پھر یہ ہم لکڑی کا گھر بغیرہ سب ہٹا دیں گے اور اسے بھی سہی کرنا پڑے گا تو میں ایدھر بھی تھوڑا سا ویڈیو کو کٹ کرتا ہوں آل رائٹ میں نے چار اور سہی کر دیا ہے بس اب ہمیں سیڑھی لگانی ہے بس سو میں سیڑھی کو کدھر لگاؤں یہی دیکھ رہا ہوں ایدھر ہی پرفیکٹ آ رہے ہیں تو میں ایدھر ہی اسے لگا دیتا ہوں اور اس طرح بھی ایک سیڑھی لگا دیتے ہیں روٹٹ اینڈ یہ بھی دن ہو چکا ہے اور آگے بھی ہم اور سیڑھی بنائیں گے آل رائٹ پہلے ہم اپنا ویس بڑھاتے ہیں میں ایدھر سے اور اوچھا کریں گے اسے برابر اوکے یہ لگ چکا ہے اور میرے سے بھی اوچھا ہو چکا ہے اپنا ویس اور بھی ہم کراپٹ کر لیتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے تو ابھی پانچ میں نے کر لیا ہے اور اسے اب لگاتے ہیں اوکے یہ ایدھر نہیں لگ رہا ایدھر لگ چکا ہے اور ایک یہ لگ گیا اور اس طرح پہ ایک بانکی ہے تو میں اسے بھی لگا دیتا ہوں اس طرف جا کر تھوڑا سا ویڈیو کو میں کٹ کر دیتا ہوں اوکے وہ کام بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم آئرن بول لگاتے ہیں ایدھر ایک لگ گیا اور ایدھر ہی تھوڑا سا دکھت پڑے گا کیونکہ یہ اس طرف اوچھا ہے اور اس طرف بہت کم ہے تو میں ایک اور بول لگا دیتا ہوں اور ابھی تو میں سیڈ ہی بنا کے کافی اوچھا لگاؤں گا اور بول دو چار بول اور اوپر لگاؤں گا ایسے ہوں ابھی میں دو دو لگا کر اس کو دیکھ رہا ہوں میں کیسا لگے گا اور پھر اس کو اور بھی اوچھا کریں گے ہم سو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں آپ سے نیشٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دھنیواد